پاکستان ائر فورس ائر مین فیزکس ٹیسٹ پاکستان ائر فورس کے ٹیسٹ کی مکمل تیاری کے لیے سبسکرائب کریں ایجو سمارٹ دا بیسٹ ایڈوکیشن پلیٹ فارم چینل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد فیزان ایجو سمارٹ دا بیسٹ ایڈوکیشن پلیٹ فارم کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پاکستان ائر فورس کا ائر مین ٹیسٹ پریپاریشن کی سیریز میں فیزکس کے ایم سی ایوز ڈسکس کریں گے یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو بھی انشاءاللہ چل دی اپلوڈ ہو جائے گا جن کینیڈیٹس میں پاکستان ائر فورس میں ائر مین کے لیے ایرو ٹریڈ یا پی ایف ان ڈی آئی پرانچ میں اپلائے کیا ہے یہ ایم سی کیوز ان کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہیں اور یہ زیرہ تر ایم سی کیوز میں نے نائن سے لیے ہیں اس کے بعد ٹین سے تھوڑے سے ایم سی کیوز دوسرے پارٹ میں لوں گا اور انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے ایم سی کیوز آئیں گے اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کو یہی ایم سی کیوز آئیں گے یہ صرف آپ کو ہنٹ ہیں میں آپ کو باقی بات میں ویڈیو کے اندر جا کے بات بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں صرف آپ کو پیٹرن بتانا چاہتا ہوں یہ بالکل ہے کہ اس میں ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں پی ایف کے لیکن پھر بھی آپ نے اپنی بکس جو ہیں آپ کی ٹیکس بک جو ہے وہ آپ نے ریڈ اوٹ کرنی ہے بہت سے لوگ ریکمنٹ کرتے ہیں بہت سے بکس لیکن میں آپ کو کوئی بھی ایرمن گائیڈ ریکمنٹ نہیں کرتا کیونکہ کسی بھی گائیڈ سے کوئی آپ کو ایم سی کیوز نہیں آئے گا کوئی آپ کو پیپر نہیں آئے گا یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ ڈوگرز کی بک سے آ رہا ہے کھوکھر کی بک سے آ رہا ہے کسی بک سے کوئی پیپر نہیں آئے گا لکھ لیں کہیں پہ ٹھیک ہے جو بھی ویپر آئے گا آپ کی جو پنجاب بوٹ کی ٹیکس بک ہے آپ کی فیزکس کی میتھمیٹکس کی یا انگلیش کی آپ کو سارے کے سارے ایم سی گیوز انہی کے اندر سے آئیں گے اور اگر انہیں آپ نے وربل اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیس کی پریپرشن کرنی ہے تو میری سیریز دونوں پلیلیسٹ موجود ہیں آپ ان میں سے کر لیں انشاءاللہ ایٹی پرسینٹ آپ کا ویپر وربل اور نان وربل کا ہو جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے ویل آئکان کو بھی دبا دے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکے اور دوسرا جو میرا چینل ہے ایجو نالجز اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں وہ بہت بینیفیشل چینل ہے اس چینل میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ میٹرک کے بعد یعنی کہ آپ ائر فورس میں بڑھتی ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ ادھر نہیں ہوتے تو کوئی اور بھی ویکنسیز ہوں گی جو میٹرک کے بعد انہوں سے ہوتی ہیں وہ ساری ویکنسیز کی آپ کو انفرمیشن ایجو نالجز چینل پہ دی جائے گی اس کے بعد کچھ اسلامی سیشن جیسے آج جمعہ المبارک ہے تو جمعہ کے دن ایک اسلامی سیشن ہوا کرے گا جس میں کوئی ایک حدیث بیان کی جائے گی اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ بیان کیا جائے گا تو اس طرح ہم اسلام کے ساتھ بھی تعلق میں رہیں گے اور اپنا جو دنیاوی کام ہے وہ بھی کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں وہ آپ کے لئے بیس پلیٹ فارم رہے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اسے بھی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے جو چینل وضائف والا ہے نالجز والا ہے ٹھیک ہے اے جو نالجز چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ میرے کسی بھی چینل ہے اے جو سمارٹ کا نام لکھیں گے وہ بھی سب سے اوپر ہے اے جو نالجز کا نام لکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ سب سے اوپر میرا چینل ہے تو ویڈیو کی طرف چلتی اوکے سوڑی میرا گلہ سوڑا کروا بے ائرمین فیزکس سگنیفیکنٹ فگرز آر جو سگنیفیکنٹ فگرز ہوتے ہیں وہ ہیں تمام ڈیجٹس جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ فگرز ہوتے ہیں آر ایکوریٹلی ناؤن ڈیجٹس وہ ڈیجٹس جو سارے ایکوریٹ ہوتے ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں آل ایکوریٹلی ناؤن ڈیجٹس آر فرسٹ ڈاؤٹ فلڈ ڈیجٹس آل ایکوریٹ آل ڈاؤٹ فلڈ ڈیجٹس تو جو اس کا صحیح رائٹ والا انسر ہے وہ ہے آل ایکوریٹ آل ایکوریٹ آر فرسٹ ڈاؤٹ فلڈ ڈیجٹ اوکے اب آپ نے کیا کرنا ہے سگنیفیکنٹ فگرز والا ٹاپک لازمی read کر لینا ہے ایک mcu جس topic سے میں نے دیا ہے وہ آپ نے last topic read out کرنا ہے the weight of a body of mass 20 kg آپ نے کیا کرنا ہے weight find out کرنا ہے جس کا mass 20 kg weight find کرنا ہے mass 20 kg اب آپ نے فارمولا پڑھا تھا w is equal to mg اس میں m جو ہے وہ mass ہے اور g جو ہے وہ gravitation کا جو value ہے جو ہم نے بڑی کلاسوں میں تو 9.8 meter per second square ہوتی ہے لیکن جو چھوٹی آپ کی کلاسوں ہوتی ہیں اس میں g کی value 10 ہوتی ہے تو 10 کو 20 سے ضرب دیں گے اور 200 newton ہمارا جواب آ جائے گا اس طرح کی جو simple simple question ہے وہ آپ نے last me کر لینے ہیں اس طرح آپ کو f is equal to mA والا فارمولا جو ہے اس کے question آنے چاہیے l برابر ہے r theta اس کے question آنے چاہیے ٹھیک ہے atmospheric pressure act in atmospheric pressure جو ہے وہ act کرتا ہے action اپنا کرتا ہے downward direction میں upward direction میں right direction left direction یا all direction تو جو atmospheric pressure ہے وہ تمام direction میں اپنا action کرتا ہے pressure exert کرتا ہے so all direction is the right answer اور یہ question آپ کے pf کے paper میں آ چکا ہے okay thermo flask is used to maintain heat temperature pressure mess تو جو thermo flask کا وہ temperature کو maintain کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ question بھی آپ کا pf کے paper میں آ چکا ہے یہ نہیں مجھے پتا کسیئر میں آیا ہے لیکن آیا ہے okay the force which compel a body to move in circle is called یہ بھی pf کے paper میں question آ چکا ہے وہ force جو ایک body کو ایک جسم کو circle میں حرکت کرنے پہ مجبور کرتی ہے وہ force کیا کہلاتی ہے centrifugal force کہلاتی ہے kinetic force کہلاتی ہے kinetic force کہلاتی ہے centripetal force کہلاتی ہے تو اس کا جو right option ہے وہ ہے centripetal force اس force کو ہم centripetal force کہتے ہیں جو کہ ایک body کو ایک پتھر کو جیسے ہم نے ایک example پڑی تھی کہ ایک ڈوری کے ساتھ ایک پتھر کو باندھے اور اس کو گمائیں تو وہ جو گمانے پہ جو force عمل کر رہی ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے وہ centripetal force ہے okay okay جی one point five seven is rounded to two significant figures digits ابھی میں نے آپ کو بولا تھا significant figures والا آپ نے topic پورا read out کرنا ہے اگر آپ نے read out کر لیا ہوا ہے تو best ہے لیکن نہیں کیا ہوا تو ابھی کر لیں textbook سے اگر one point five seven کو rounded کریں اس کو round کرنے کا آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ digit either four ہوتا یعنی کہ five سے کم ہوتا تو اسے ہم ایسے ہی drop کر کے one point five answer لگا دیتے لیکن کیوں کہ یہ جو digit as seven ہے ٹھیک ہے اس کو seven یہ بھی زیادہ دیکھنا ہے two significant figures اگر ادھر ہوتا three significant figures تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا پھر ہم نے بالکل ایسا ہی answer لکھ دینا تھا لیکن ابھی انہوں نے بولا two significant figures اگر ادھر چار ورڈ ہوتے مثلا one point five seven three اگر یہ ہوتا تو کیا ہونا تھا three ایسے کا ایسا ہی drop ہو جانا تھا کیونکہ وہ five سے چھوٹا ہے پانچ سے وہ چھوٹا ہے اس لئے تین جو ہے وہ گر جانا تھا seven جو ہے سات جو ہے وہ پانچ سے بڑا ہے سو آگے والے ہم ہمیں ایک ایڈ کر دیں گے یعنی ایک شریعہ پانچ میں جمع کر دیں گے ایک شریعہ چھ بن جائے گا اور یہ ہمارا answer آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے rules پڑے ہوئے ہیں significant figures digits کے میں آپ کو teach نہیں کر رہا میں آپ کو guide کر رہا ہوں ٹھیک ہے teach کرنے کے لئے آپ کو بہت سارا ٹائم چاہیے okay least count of screw gauge screw gauge کا آپ نے least count بتانا ہے .01 mm .001 mm .01 cm یا none تو اس کا جو right option ہے وہ ہے .01 mm اب آپ نے کیا کرنا ہے سگریو gauge کا ورنیر کیلیپر کا اور میٹر راڈ کا آپ نے least count mm میں بھی یاد کرنا اور cm میں بھی یاد کرنا آپ کے first chapter میں ہی ہے ٹھیک ہے okay the pressure of liquid is given as جو liquid کا pressure ہوتا ہے اس کا ہم نے formula بتانا ہے سو آپ کو اس سے پتا چل گیا کہ آپ نے کون کون سے formula اب یاد کرنے ہیں آپ نے pressure کا formula یاد کرنا ہے آپ نے acceleration کا formula یاد کرنا ہے آپ نے momentum کا formula یاد کرنا ہے آپ نے حرکت کی مصابعتیں یاد کرنی ہیں آپ نے arsamedis کا قانون یاد کرنا ہے آپ نے newton کے تینوں قانون یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی بتاتے ہیں strain, stress آپ نے لازمی یاد کرنا ہے young's modulus آپ نے یاد کرنا ہے okay تو pressure of liquid is given by pgv, pga, pgh, pg,h, pg تو یہ pgh سے دیا جاتا ہے جو pressure of liquid find out کیا جاتا ہے how many conditions of equilibrium اب آپ کو کیا آگیا equilibrium کی کتنی conditions ہیں one, two, three, four تو equilibrium کی دو conditions ہیں ایک condition جی ہے جس میں سارے forces مل کے zero ہو جاتی ہیں یعنی equal ہو جاتی ہیں تو یہ condition ہے ایک میں سارے torque مل کے zero ہو جاتے ہیں یا equal ہو جاتے ہیں تو یہ دوسری condition ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے conditions of equilibrium کو یہ جو topic ہے equilibrium کا یہ آپ نے fully read out کرنا ہے تاکہ آپ کو اس میں سے کوئی بھی question آئے تو آپ کو کوئی difficulty نہ ہو question manage کرنے میں یا question solve کرنے میں value of g on surface of morse اگر 0 ہے 3.73 ms minus 2 ہے 9.8 ms minus 2 ہے 1.4 ms minus 2 ہے اگر تو value کی بات کی جائے earth پہ gv کی یہ gravitation constant ہے ٹھیک ہے تو gravity gravity کی value تو gravity کی value اگر ہم دیکھیں ادھر earth پہ تو earth پہ gravity کی جو value use کرتے ہیں وہ 9.8 ms minus 2 ہے ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم value کی g کی value دیکھیں mars پہ تو اس کی جو value ہے وہ ہوگی 3.73 ms minus 2 ہے اوکے اوکے evaporation cause جی ہاں یہ question بھی آپ کا پی ایف کے پیپر میں آ چکا ہے evaporation cause boiling freezing cooling condensing تو jowl thumson effect ٹھیک ہے یہ اس کی آپ نے definition بھی یاد کرنی ہے evaporation والے topic میں ہوگی تو evaporation cause cooling evaporation cause cooling اوکے 10.45 degree اب آپ نے یہ آپ کا ایک table ہوگا physics میں i think ہوگا اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ نے یہ یاد کرنی ہے 10.45 degree sine 45 degree sine 30 sine 60 cause 30 cause 60 sine zero cause zero 10 zero یہ ساری values جو آپ نے table میں پڑی ہوئی ہیں mathematics میں وہ آپ نے ساری یاد کرنی ہیں ابھی 10.45 degree کیا ہوتا ہے one اوکے unit of strain is units very important unit جو units ہیں یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے کس کس چیز کا بیسیک لی آپ نے unit کرنا ہے اگر آپ کے پاس copy pencil ہے تو جلدی سے لکھ لیں جی آپ نے یاد کرنا ہے سب سے پہلے distance displacement velocity speed acceleration momentum اس کے بعد آپ نے یاد کرنا ja malls کا unit mall کا ھائی ہے mass weight کا unit کا unit یاد کرنا power کا unit آپ نی کرنا انرجی کا unit آپ نے یاد کرنا ہے stress کا unit آپ نے یاد کرنا ہے gravitational constant کا یونٹ آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد فیلحال یہی کریں انشاءاللہ اپنی اولی ویڈیو میں بتاؤں گا اور کون سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جتنے یونٹ آپ کو بتائیں ہیں نا یہ سارے آپ نے یاد کرنا ہے ہو کہ جی نیوٹن ہے نیوٹن میٹر ہے نیوٹن پار میٹر سکیر ہے یا نن ہے تو اگر یہ جو ہے سٹریس ہوتا ادھر سٹریس تو پھر اس کا یونٹ رہنا تھا نیوٹن پار میٹر سکیر لیکن سٹرین کا کوئی بھی یونٹ نہیں ہوتا اسی طرح اگر پوچھا جائے یونٹ آف ایفیشنسی تو اس کا بھی کوئی یونٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دو ایک جیسی مقداروں کے درمیان مواصنہ ہوتا ہے ایک ٹوانٹی فائیو نیوٹن ایک ٹوانٹی فائیو نیوٹن کی فورس ہے جو ایکٹ کر رہی ہے سٹرینگ پہ بیلس کو ویٹ کرنے کے لیے جو ویٹ بیلس ہے اس کو بیلس کرنے کے لیے سٹرینگ کے ساتھ ٹوانٹی فائیو نیوٹن کی فورس عمل کر رہی ہے تو جو سٹرینگ ہے اس میں ٹینشن کتنی ہوگی یہ کوئیسن بے بہا بیش بہا جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی مرتبہ پی ایف کی پیپر میں آ چکا ہے اور اس کا جواب بھی ٹوانٹی فائیو نیوٹن ہی ہے اگر آپ کو ٹینشن ان سٹرینگ پتہ کرنی ہو تو آپ نے جو ویلیو ادھر دی گئی ہو وہی ویلیو ادھر رکھ دینی ہے کیونکہ یہ بیلنس کرنے کے لیے جب بیلنس کا ورڈ آ گیا مسلم کے سٹرینگ میں ٹینشن اتنی ہی ہے جتنی فورس عمل کر رہی ہے تو ٹوانٹی فائیو نیوٹن کے برابر ہوگی ٹوانٹی فائیو نیوٹن تو ایسے کوئیسن کوئی بھی آ جائے اگر ایتر فیفٹی نیوٹن ہو تو آپ نے بھی جواب فیفٹی نیوٹن ہی لگا دینا ہے بالکل سیمپل سا کوئیسن ہوتا ہے اوکے اور آج بچوں کو چھٹی بھی ہے پیچھے سے آواز بچوں کی بھی آئے گی سو آپ نے اگنور کر دینی ہے اوکے ٹو اینڈ فرو موشن آف باڈی اباؤٹ مین پوزیشن مین پوزیشن کے گفت جو ٹو اینڈ فرو موشن ہے باڈی کی وہ کیا کہلاتی ہے رینڈم موشن وائبریٹری موشن یا سرکولیٹری موشن تو جو ٹو اینڈ فرو موشن ہے اسے ہم وائبریٹری موشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اب آپ نے سارے یاد کرنی ہے کون کون سی آپ نے موشن کی طریف یاد کرنی ہے یاد کر لیں لکھ لیں اپنے پاس ٹرانسلیٹری موشن سرکولیٹری موشن ورینڈم موشن ایس ایچ ایم براؤنین موشن لینئر موشن ٹھیک ہے آپ نے یہ ساری ابھی یاد کرنی ہے جو چیزیں میں بتاتا ہوں وہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے بعد میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی ہے اگر آپ نے یاد نہیں کی ہوئی تو the unit of coefficient of friction coefficient of friction کی اس کے بعد آپ نے rolling friction اور اسی طرح اور بھی ایک friction کی definition یاد کرنی ہے دونوں frictions کی نیوٹن ہے میٹر پر سیکنڈ ہے میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے یا نو یونٹ تو coefficient of friction کا کوئی بھی یونٹ نہیں ہے سن لائٹ کنٹین ریڈیشنز آف سن لائٹ جو ہوتی ہے اس میں ریڈیشنز ہوتی ہیں کون سی long wavelength short wavelength ultraviolet ray یا visible light تو اس میں short wavelength والی rays ہوتی ہیں ریڈیشنز ہوتی ہیں جو سن لائٹ سے آتی ہیں سورج سے آتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی جو اگزیمپلز ہیں وہ آپ نے ساری کے ساری یاد کر لینی ہے بہت important ہوتی ہیں rate of change of velocity is called acceleration اسی طرح آپ آپ نے یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہے rate of change of displacement rate of change of acceleration rate of change of force rate of change of momentum یہ ساری چیزیں آپ نے ابھی یاد کرنی ہے ان سب کی ڈیفینیشنز ڈیفینیشنز آپ نے کن کن کی یاد کرنی ہے ڈسٹینس مومنٹم ایکسلوریشن ڈسپلیسمنٹ سپیڈ جن کے میں نے یونٹ بولے تھے ان سب کی آپ نے ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے ٹھیک ہے one horse power is equal to seven forty six watt بہت important question ہے لکھ لیں اپنے پاس اوکے cream separator works on which principle جو cream separator ہوتا ہے وہ work کرتا ہے کس principle پہ centripetal force centrifugal force یا both none تو centrifugal principle ہے ٹھیک ہے cream separator کا آپ نے یاد کرنا یہ بھی براؤنین موشن is circular motion vibratory motion random motion یا linear motion تو براؤنین موشن جو ہے insects کی موشن کو i think کہتے ہیں یا gases کی موشن کو کہتے ہیں لیکن یہ ہے ایک قسم random موشن کی ٹھیک ہے تو براؤنین موشن جو ہے وہ random موشن ہی ہوتی ہے the rate of doing work is called work energy efficiency power تو rate of doing work is called power اب power کا unit آپ کو پتہنا جیے یہ power scalar ہے vector ہے جن چیزوں کے میں ایک بار پھر آپ کو repeat کر رہا ہوں کہ آپ نے کن چیزوں کی definitions unit اور ان کا یہ scalar ہے یا vector یہ لازمی یاد کرنا ہے جن چیزوں کا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں پھر ایک دفعہ آپ بھی pencil پہ لکھ لیں distance displacement speed velocity acceleration momentum work energy efficiency power stress strain اس کے بعد آپ نے نیوٹن نیوٹن کے لاز یاد کرنا ہے ارشمیدس کا قرون یاد کرنا ہے حرکت کی مساواتیں یاد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایکلیبرم کی جو دو حالتیں ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے نیوٹن کے جو دو لاز ہیں تین لاز ہیں وہ تینوں لاز آپ نے یاد کرنے ہیں ریڈیشنز اور ریڈیشنز آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں conductor insulator اور semiconductor یہ آپ نے یاد کرنے ہیں یہ آپ کا ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کرنا ہے کہ یہ mass وغیرہ ہیں ٹھیک ہے intensity of light ہے sound کی pitch کا یونٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد آپ نے لینس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کیمرے میں کونسا لینس یوز ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہے must okay the acceleration of body moving with uniform velocity is تو جو acceleration ہوگا باڈی میں uniform velocity کے ساتھ موقع دیا تو acceleration zero ہوگا یاد رکھنا ہے بہت important ہے یہ okay metals are good conductors of heat due to free electrons big size molecules یا none of these تو اس کا آنسر ہے free electrons کیونکہ metals کے میں اندر free electrons ہوتے ہیں اس وجہ سے metals جو ہیں وہ good conductors ہوتی ہیں electricity کی یا heat کی okay تو last barnaar da list ضرور پاک اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی جی والا علیہ وسلم تسلیمہ تو candidates تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے مختلف question discuss کیے physics کے جنہوں نے aerotrade یا پی ایف ان ڈی آئی میں apply کیا ہے as an airman in پاکستان air force تو وہ ان کے لیے بہت ہی beneficial ویڈیو ہے آپ نے یہ last question کرنے اور جو topic میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی آپ نے read out کرنے ہے اور کسی guide سے پڑھنے کے بجائے اگر آپ اپنی text books daily کچھ نہ کچھ پڑھتے جائیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو ٹھیک ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو اس کا پی ڈی آف لنک چاہیے تو وہ آپ کو description میں مل جائے گا انشاءاللہ آپ ادھر سے پی ڈی آف بھی download کر سکتے ہیں لیکن لنک آپ کو کل ملے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم